السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نجات کی کیا سبیل ہے فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقلال قُقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں عن قُقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قُلْتَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَن نجات قُقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مَن نجات نجات کس میں ہیں قَوَلَ اَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُقبہ اَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَ اپنی زبان کی حفاظت کرو نکتہ تو بہت چھوٹا لگتا ہے اور ظاہری اعتبار سے ہے بھی چھوٹا اَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكْ اپنی زبان کی حفاظت کرو لیکن اپنی اندر یہ معنی بہت زیادہ رکھتا ہے آج کل کے دعو میں جو دڑائیاں اور جگڑے ہوتے ہیں ان کے پیچھے جو خاص مزمی رواز ہوتا ہے وہ زبان کو ہوتا ہے لہذا اللہ کے محبوب پیغمت علیہ السلام فرماتے ہیں نجاب نبہی ممکن ہے جب آپ اپنی زبان کی حفاظت کرو اور موطدی احادیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ جنت چاہتے ہو اور دنیا میں خیر خواہی چاہتے ہو تو دو چیزوں کی مجھے زمان دو 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 سب سے پہلے فرمایا اس زبان کی حفاظت کرو اور دوسرا فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ اشخاص بس نویت کے انسان جو اپنی زبان و شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے محبوب پیغمت اگر مر علیہ السلام ان لوگوں کے حق میں جنت کی بشارت دے دیتے ہیں لہذا فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وَلْيَسَكَ بَعِتَكَ بَعِتُكَ وَكِّعَ لَا خُطِيَتَ نجات اس میں ہے تمہارا گھر آپ کے لئے کافی ہے آپ کا گھر آپ کے لئے سپشنٹ ہے کہیں ادھر ادھر جانا دائے بائے جانا کچھ نہیں ملتا ہے سوائی پریشانی پلجن اور گیبت کے سوائے اپنے گرہی میں کانا اپنی گھر میں ہی چوبیس گھنٹے پہرہ دیں اگر آپ کو دروازے دیکھنے ہیں یا تو دن میں پانچ مرتبہ اللہ کا گھر مسجد کا دروازہ دیکھو یا اگر مدرسے میں پڑھتے ہوں تو مدرسے کا دروازہ دیکھو یا سوائی اپنے دروازے کی اور فرمایا وَبْتِعَلَى خَطِعَدِكَ اے اُبَّا بِنَامِ رَضِيَ اللَّهَ تَلَالِهُمْ آپ کو جو گناہ سرزب ہوئے ہیں ان پہ رویا کیا تھا اللہ کے سامنے اپنی اللہ کو ملا لو اللہ کے سامنے اللہ کی ذات کا یقین اپنے دل میں بٹھا دے اور یہ تصبر کرو جو بیس گھن پہ میرا رب میری نگرانی کر رہا ہے مجھے اس بول کا حساب دینا ہوگا مجھے کھانے پینے کا حساب دینا ہوگا جو لمحات میں زندگی میں بسن کر رہا ہوں یا جو میں باتیں کر رہا ہوں مجھے ان باتوں کا جواب اندلہ دینا ہوگا لہذا معزز ناظرین کرام میری آپ سب حضرات سے یہی معدبانہ رقیست ہے اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو اور جو گناہ سرزب ہوئے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے دونوں ہاتھ کھا کر اپنے رب کو منا لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے اپنے زندگی میں اپنا لو تو انشاءاللہ مستعال اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا اور ہم اس رب الرحمن سے راضی ہوں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَا